موسیقی صوفی عبد الرحمن صاحب کا میں نے ذکر سنے آپ سے ذکر نہیں سنا ہمارے بلیپور والے گھر میں ان کی تصویر بھی میں نے دیکھی ہے وہ میرے انگلیس ٹیچئر تھے اور میرے والد کا ایک طرف سختی کا یہ عالم تھا دوسری میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں صوفی صاحب سائیکل اس طرح چلاتے تھے کہ لگتا تھا چلا ہی نہیں رہے وہ اتنا سلو وہ کرتے تھے تو کبھی میرے والد نے ان کو آتے دیکھ لینا اس زمانے میں اٹوز نوٹ کراؤڈڈ لائل پور بڑا تھنڈا میٹھا دھیمہ سا شہر تھا انہوں نے دیکھ رہا ہے صوفی صاحب آ رہا ہے اچھا وہ پہچانے بھی دور سے پگڑی بہنتے تھے شیروانی گرمیوں میں سردیوں میں میرے والد نے گاڑی سائٹ پہ کرنی بار نکل کے کھڑے ہو جانا یہ میرے والد کا عمومی رویہ تھا میرے تمام ٹیچرز کے ساتھ اتنا ان کو وہ پروٹوکول دیتے تھے میرے ٹیچرز کو صوفی عبدالعوان صاحب کی تصویر آج بھی میرے بلی پور والے گھر میں وہ میرے بہت مہربان مجھے استاد بھی بہت اچھے ملے میں خوشبخت رہا زندگی ماں باپ اچھے دوست بہت اچھے زندگی میں جن اداروں میں کام کیا ہے ان کے جو مالکان کہلو جو بھی کہلو بہترین لوگ بترین کے ساتھ میرا گدارہ اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ ہو نہیں سکتا لیکن بہترین لوگ سرور سکھیرا صاحب سے لے کہ آج تک بیوٹفل ہیومن بینگز دوست میرا ایک سے ایک اچھا اب افضل غوری صاحب کو آپ جانتے ہیں افضل بھائی تو میں ہاں میں اکثر اس کو کہتا ہوں کہ یار میری خواہش ہے اگر مجھ سے ممکن ہوتا تو میں تیرے جیسے انسان بنتا سبحان اللہ حالی کمپوزڈ ویری لوجیکل ہارڈ ورکنگ ویری آنسٹ بہت ہی فوکسڈ میں گرفتار بھی ان کے گھر سے ہوا تھا پولیس کا سڑی سے پڑا رہا ہونے کے بعد لیکن خیر وہ چھوڑو ایک اور کہانی اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور زندگی دے صوفی عبد الرحمن صاحب سے کوئی یاد جڑی ہوئی ہے جو آپ کی آج تک زندگی میں ایک نہیں ان کے ساتھ بہت سی یاد ہیں میں میتومیٹکس میں بلکل ہی پیزل تھا تو وہ نعمت اللہ ہوتے تھے ایک وہ تیچرز نہیں کٹھے بیٹھتے اس کو کیا کہتے ہیں میں تو یاد ملی رہا تو ایک بار انہوں نے کہا نعمت اللہ صاحب نے میں پتہ نہیں کسی کام سے صوفی صاحب کے پاس کیا تو ظاہر ہے سب تیچرز کو سلام کیا صوفی صاحب نے خیر پیار کیا شف کا دیئے تو میں نے پتہ نہیں کیا ان سے کوئی پوچھا یہ ملی بیاد نہیں ہو تو انہوں نے کہا کہ نعمت اللہ صاحب نے کہ صوفی صاحب یہ اتنا نالائق ہے کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کرسکتا یہ پتہ نہیں پاس کس طرح ہوتا ہے میتھمیٹکس میرا نہ ہونے کے برابر اور میں ہمیشہ خود دھیران ہوتا تھا کہ یار یہ میں کیسے پورٹی پسنٹ ہو تھا مانے میں تھرٹی تھری پسنٹ ہو تھے پاس گریڈوں کا تو نہیں تھا ہمارے ہیں صوفی صاحب نے کہا کہ نعمت اللہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا نعمت اللہ ینگ تھے صوفی صاحب ایلی تھے داڑی تھی ان کی پگڑی بانتے تھے اور شیرمانی بند کہتے ہیں یاد رکھنا یہ اس سکول کی اور تمہاری پہچان بنے گا میتھمیٹکس کو تم کیا سمجھتے ہو اس کی انگلیش پہ کمانڈ ہے یہ اتنا خوبصورت لکھتا ہے اس طرح کی بات آپ کی اردو اور انگلیش کی رائٹنگ بہت خوبصورت ہے ہینڈ رائٹنگ تو خیر اس سمانے میں موسیل لوگوں کے خوبصورت ہوتی تھی چونکہ گھر والوں کا بھی بہت زیادہ فوکس ہوتا تھا ہینڈ رائٹنگ پہ ٹیچرس کا بہت زیادہ ہوتا تھا اور صرف اس کے علاوہ بھی میرے خیال سے تختی کا بھی کچھ تھا ہاں اس سمانے میں میں نے وہ ہی کہا نا کہ فوکس اس لیے پھر وہ خاص طرح کی وہ کپیز ہو تھیں مجھ تو اب یاد نہیں کچھ جی کی تو جی کی نیب بر یہ تو بڑا فوکس تھا ہینڈ رائٹنگ پہ میں نے انہائرٹ کی دی بہت خوبصورت میرے دادا کی میرے والد کی بہت ہی خوبصورت میری جو پھپییاں تھیں ان کی یعنی میرا جو دھدھیال تھا ایک تو خیر وہ بہت عالی تعلیمی آفتہ لوگ تھے بہت زیادہ یعنی آپ اندادہ لگو میری دونوں پھپییاں میرے والد سے بڑی تھی عمر میں انہوں نے کن زمانوں میں پاکستان بننے سے پہلے ایم ایسی بگرا میرے والد کہا کرتا ہے کہ تم پہلے نالائک ہو خاندان میں جو آٹ سبجیکٹس بڑھ رہے ہوں والد کے نزدیک یہ نالائکی کا ثبوت تھا کہ یہ ایف ایسی بی ایسی یا ایم ایسی بگرا نہیں کر رہا ہے اس طرح کا وہ زمانہ ہی اس طرح کا تھا آپ کا بچپن کا زمانہ لائلپور اور میاں چننو میں گزرائے ہیں پیدائش تو آپ کی راولپنڈی کی ہے ہاں نہیں میاں چننو میرے مائگریشن کے بعد وہ چلے گئے ان کے بعد دوست تھے بہت بڑے فیوڈل وہاں کے ان کے اسرار پہ تو اور وہ زمین یہ وہ بغیرہ تو مجھے اور میرے پھوپیزاد کو ابتدائی تربیت کے لیے بھیجا گیا دادا کے پاس ایک کتاب بھی ہے آپ کے پھوپیزاد بھائی جعوید بھائی جعوید بھائی ہاں تم شاید ملے بے ہو جی میں ملا ہو وہ ہمیں بھیجا گیا ابتدائی تربیت کے لیے میاں چننوں دادا میرے حافظ تھے اس کے شکسپیر کے آسی صاحب ہمارے وہاں تھے جو ہیڈ ماسٹر تھے بعد میں پرنسپل ہوئے جب وہ اپگریڈ ہوا وہ سکول تو ان پہ لکھی گئی ہے کتاب میں اس میں ایک پورا چپٹر ہے میرے دادا پہ اچھا تو پھر وہ ڈیڑھ ایک سال کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں کی سکولنگ کا وہ لیبل نہیں ہے تو ہمیں پھر دونوں کو مجھے اور میرے خوبیزاد بھائی کو ہمیں پھر واپس پھج دیا گیا لائل پور فر بیٹر سکولنگ اچھا تو آپ کے دادا جان بھی ڈیسپلینڈ تھے سٹرکٹ جیسے والد صاحب وہ ڈیسپلینڈ تو تھے بے تہاشا لیکن وہ سخت گیر نہیں تھے اچھا وہ سخت آدمی تھے اب پہلی بات ہوئی ہے وہ بات ہی نہیں کرتے تھے ان کا بڑا بیٹا جو میری پیدائش سے بہت پہلے پنجاب یونیورسٹی کی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ خادثے میں وہ جل گئے تھے اچھا اس بیٹے کی یعنی میرے تایا جو میری پیدائش سے بہت پہلے پاکستان بننے سے پانچ چھے سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ میں اس کے بعد لوگ کہتے تھے کہ ہم نے کبھی میاں صاحب کو مسکراتے بھی نہیں دیکھا پہلی بات ہوئی ہے وہ بات ہی نہیں کرتے تھے بات کرتے تھے تو بہت مختصر بہت سوفٹ ڈسپلن اتنا خوفناک تھا دو تین عجیب باتیں آپ کو میں نے کافی سارا میرے ڈی ای نی میں آیا میرے والد پٹیکلر تھے لیکن اتنے نہیں میرے دادا کے کمرے کے سلیپر اور تھے چپل جو کمرے کے اندر پہنتے تھے سین میں واک کرتے تھے بہت بڑا سین تھا اس کے باہر ایک جوتہ پڑا ہوتا تھا وہ پین کے وہ بات سمجھ آئی دوسرے اینڈ پہ باتھروم ہوتا تھا اس زمانے میں اٹیشٹ بات ہو اس باتھروم کے باہر ایک الیدہ جوڑا پڑا ہوتا تھا آپ بات سمجھ رہے ہو اپنے کمرے سے سین میں جانے کے لیے ایک اور سلیپر باتھروم میں جانا ہو تو وہ اتار کے وہ پین یہ پوری زندگی میں نے اپنے دادا کے بارے میں یہ سنا ہے اور دیکھا ہے جتنی دیر میں رہا انہوں نے کبھی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا اچھا ان کا ان کا کمرہ یہ سارے اس کو سمجھ لو ایک ہال کی طرح تھا چھے بندوں کی چھوٹی ڈائننگ ٹیبل ہوتی تھی انہوں نے وہاں بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا اور کبھی کرسی پہ بیٹھ کے کتاب نہیں پڑی سبب سبب وہ لوگ پوچھتے تھے بہنیں تو نہیں مجھے تو اکل تمیز بھی نہیں تھی لوگوں سے میں نے مقالمہ سنا وہ کہتے تھے یہ رزق اور علم کے ساتھ بدتمیزی ہے ان کے جو ملنے والے بہت کم لوگ تھے آتے تھے ڈائننگ ٹیبل پہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے کھانا نہیں کھانا انہوں نے ایک چھوٹا سا جتنا یہ ایک بارڈر اس سائز کا کالین تھا اس پہ میں نے وہ انڈین موویز میں دیکھا ہے میں نے وہ پڑھنا بھی وہاں ہے اور کھانا بھی نہیں کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ یا کرسی پہ بیٹھ کے ان کے پاس تھی وہ ایک عجیب طرح کی فنی قسم کی چیر اس پہ بیٹھ کے ریلیکس کرتے ہیں نیم دراز ہو کے چمڑے کی تھی مجھے یاد نہیں کس طرح کی چیز تھی لیکن میں نے انہیں اونچی جگہ پہ بیٹھ کے کرسی پہ نہ پڑھتے تھے کھانا کھانتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ رسک موسیقی